اور آپ دیکھیں نا جنرلی ہمارے لوگ بہت سے ان چیزوں کو انڈسٹینڈ نہیں کرتے ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں تو دو طرح کی سزائیں ایک حد ہوتی ہے اور تازیر ہوتی ہے یہ سوچنے اور آپ دیکھیں قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں جیسے بتایا جاتا ہے بندر بنا دی جائیں گے خنزیر بنا دی جائیں گے تو ہم اس کی تفسیر میں پڑھتے ہیں کہ جو ان کا گناہ تھا جن چیزوں میں ملوث رہتے ہیں اس کے مطابق سزا ہوتی ہے آخرت میں بھی اس کے مطابق سزائیں اور دنیا میں بھی اس کے مطابق سزائیں ملی گئی ہیں بہت لمبی لسٹ ہے یہاں پہ جو دی گئی ہے کہ کس طرح سے سزائیں جو ہوتی ہیں وہ میچ کرتی ہیں اور آپ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں کھٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے یہ کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کٹے گا کیوں ہاتھ اس میں ملوث رہا ہے اگر اس نے ہائیوے روبری کیا ہے تو اس کے لیے آتا ہے cutting of the hands and feet of the highway robber تاکہ کیوں کہ ہائیوے روبری کے راستے میں اس نے چوری کی ہے تو پاؤں بھی کٹو اب اس کے تاکہ وہ چل کے دوبارہ نہ وہاں جا سکے چوری کرنے کے لیے پھر اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کے مسلمان کے اوپر تحمت لگائی ہے کیونکہ آپ نے اس کو نفسیاتی طور پر بہت زیادہ اس کے اوپر چوٹ لگائی ہے زرب لگائی ہے تو آپ کو پھر اس کی زرب لگنی چاہیے کوئی ایک انسان شادی شدہ ہو کے زنا کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑی کرول قسم کی سزائیں تو یہ ساری سزائیں ہمیں پتا چلتی ہیں اور intensity جو ہوتی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں define کر دی ہیں سزائیں ہم ان پر یہ نہیں کر سکتے ہمیں ان کے لیے جو امام قیم جوزیہ میں بتاتے ہیں کہ جو سزائیں اسلامی ہیں نا ان کے لیے ہمارے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے کتنی سزاؤں کے بارے میں آتے ہیں نکالن عبرت بناو ان کو لوگوں کے درمیان میں کرو تاکہ لوگ دیکھ کے ڈر جائیں کہ میں اگر یہ کام کر رہی ہوں میں چھوڑ دوں I should not be engaged in this thing تو جتنی آپ کی sensitivity اسلامی سزاؤں کے لیے بڑھے گی کہ یہ ہونی چاہیے اور یہ مجھ پہ بھی لاغو ہوتی ہے یہ کسی دوسرے انسان پہ جس سے میرے آپ اچھا تعلق نہیں اس پہ لاغو نہیں ہوتی تو کیا آپ کی sensitivity بڑھے گی تو پھر کیا آپ اپنے آپ کو روکیں گے دیکھیں نا ایک student ہے وہ چھوٹیوں پہ چھوٹیاں کرتا جاتا ہے وہ کے لئے کچھ نہیں ہوگا end میں attendance لگوان ہوگی اور end میں attendance نہیں لگتی تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اب وہ regret کرتا ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کو semester repeat کرنا پڑتا ہے لیکن ایک student شروع سے محتاط ہے اس نے دیکھ لیا اس نے کہا کہ دیکھو میں نے دیکھا تھا ایک یہ student تھا اور اس نے یہ گربر کی تھی لیکن اس کو کوئی margin نہیں دیا اس department نے اور اس کا پورا semester ضائع میں یہ غلطی نہیں کر سکتا تو اگر ہمارے سامنے اسلامی سزائیں نظر آئیں گی ان کو لوگ seriously لیں گے تو حرام سے automatically بچیں گے لیکن کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتی وہ تو ہمیں لگتا ہے دو دل مصوم ہارٹ بنا رہے ہیں آدھا اس کا ہاتھ آدھا میرا ہاتھ کیوٹ تو یہ سزائیں تھوڑے ہی آدھائیں گی یہ بات تو نہیں لگے گی دوست آ کے بتا رہی ہے کیا کیا پھر ہم ملے پھر ہم نے بات دیں گی دوفا کیا ملا ہی یہ ملا ہی اب آپ آگے ساری کہانی سنکے کیلے بیٹھے ہی ہیں آپ کیا لگ رہے ہیں الماری کھولی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو کسی نے کچھ بھی کچھ دیا ہی نہیں ہے میں بیچاری تو پھر آپ کو یہ چیز اچھی لگیں گی سو legislative punishments کیا آتی ہیں killing cutting اور اسی طرح سے کوڑے لگانا اور اس کی کتنی intensity ہوگی وہ پھر جو کازی ہوتا ہے اس وقت کا اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرتا ہے آپ chapter number 58 دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تقل کے گناہ کے بعد زنا سے برا کوئی گناہ میں نہیں جانتا کیوں یہ جو میں آپ کو بات بتا رہی ہی جب آپ اس کی intensity کو محسوس کریں گے اس کو معصوم دلوں کا معاملہ نہیں سمجھیں گے یہ گھر برباد کر رہے ہیں یہ لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں یہ آخرت برباد کر رہے ہیں اس کو اس نظر سے جب تک نہیں دیکھا جائے گا تو انسان اس کے بارے میں اس طرح سوچے گا نہیں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 68 آتی ہے والذین لا یدعون ما اللہی الہ آخر ولا یقتلون النفس اللہ تی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالی نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کے مرتقب ہوتے ہیں یعنی ایک سیکنس یہ بتایا گیا اللہ سے کنیکشن انسانی جان کی سینٹیٹی کا فیال رکھنا اور اس کے بعد جو امپورٹن چیز آ جاتی ہے زنا سے اپنے آپ کو بچانا انٹینسٹی محسوس کریں اس چیز کی یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو ہماری سوسائٹی نے ایک نوم سمجھ لیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کا ذکر فرمایا جو ہر نوم کے گناہوں میں بڑے گناہ ہیں سائل کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ دریافت کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے مطابق جواب دیا اور بڑے بڑے گناہ بتلا دیئے شرک کی اقسام بتا شرک کی اقسام میں بڑی قسم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھی ٹھہرا دینا قتل کرنے میں سب سے بڑا قتل یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے لڑکے کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہو اور زنا کی تمام اقسام میں عظیم ترین زنا یہ ہے کہ آدمی اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کریں یعنی بڑے گناہ پھر بڑے گناہوں میں بھی ان کی انٹینسٹی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث میں ہمیں بتا دی تو بات کیا ہے کہ اور حد کیا ہوتی ہے یہ ہم قرآن میں بار بار پڑھتے جاتے ہیں کن چیزوں پہ ہے اس لیے آپ دیکھیں کچھ گناہوں کا کفارہ بھی رکھا گیا تاکہ ہم گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ نہ رہیں جتنا گناہوں کا بوجھ آپ کے اوپر ہوگا اتنا زیادہ یعنی آپ دیکھیں نا اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے روزہ توڑ دیا غلط وجہ سے اب آپ اس کا کفارہ دے رہے ہیں اب اس کے مقابلے میں پیار محبت پھر آپ کو وہ گناہ نہیں لگتا آپ جتنی گناہوں کو انٹینسٹی سے محسوس کرتے جائیں گے تو زنا بھی آپ کو ایک بڑا گناہ لگنا شروع ہو جائے گا چند سال پہلے کی بات ہے کہ میری ایک دوست تھی وہ کہتی کہ میں اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ لوگ آپ اس میں ہاٹ گوسپ کر رہی تھی اور گوسپ میں کہتا کہ فلان کا افیر اس کے ساتھ ہے یعنی شیز ہینگنگ آؤٹ ویدھ ہم وہ کہتی کہ میں نے تھوڑ دیر سنا اور میرا دل بیٹھتا جب میں میں اس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ تم لوگ جو اور باقی جو تھی ہیں اچھا ریلی اور اس طرح کر رہے مطبع اس میں یہ نہیں تھا کہ استغفراللہ تو کہتی میں نے اس کو کہا کہ آپ لوگ جو آپ اس میں بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ زنا ہے یعنی آپ یہ بولیں گے کہ انہوں نے زنا کیا وہ دونوں ڈیٹ پہ زنا کے لیے گئے تھے تو ہمیں تو وہ چیزیں ہی مزہدار سی لگتی ہیں تو آپ اس کی انٹینسٹی کو محسوس کرنے کے لیے اس کو وہی نام دیں جو کہ ہونا چاہیے تو یہ سزائیں یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا چاہیے سب سے بڑی سزا جو ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی طور پر انسان کو آتی ہے کہ انسان کا دل اس پر جو بوجھ ہوتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایون آپ کی زندگی میں جو مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں جو شخص عشق محبت اور پیار اور ایسی فضولیات میں لگا ہوتا ہے وہ خوش تو نہیں ہوتا ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں باقی لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں میکنگ اپ سٹوریز آنا جانا چھپ کے ملنا ادھر جانا ادھر سے یہ گڑبر ادھر سے وہ کتنے مسئلے میں سائے مل کے آنے کے بعد بھی وہ جو تھوڑی سی نفس کی تسکین ہوتی ہے اس کے بعد بوجھ ہی بوجھیں اور وہ بوجھوں کو لے کے پھرتا رہتا ہے اور دل کی سزا کیا ہوتی ہے pains which affect the heart دل میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ پریشانیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں کتنے زیادہ انسان غم جو ہے وہ پالنا شروع کر دیتا ہے جب دل انسان کا بیمار ہو جاتا ہے تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے دکھ رہتے ہیں دل میں heartache دل ٹوٹ گیا میرا دل دکھی ہے میرا دل غم سے پھٹ جائے گا کیوں اس حرام محبت کے لئے اب ایسے شخص کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آتی اس کے دل کے اندر کوئی چھائی نہیں آتی سو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس کا دل بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا پوری body effect ہو جاتی ہے اب دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں اممہ کو پتہ نہیں ہے کہ جی یہ عشق کے مرض میں مبتلا ہے اب وہ کھانا نہیں کھا رہی اممہ پریشان ہے میری بیٹی پڑھ رہی ہے پتہ نہیں کھانا کیوں نہیں کھا رہی پتہ نہیں نظر لگ گئی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو پتہ نہیں اس کا دل بیمار ہے دل کی بیماری کی وجہ سے یہ سارے مسائل اس کی زندگی میں پھر body کی punishment آتی ہے chapter number 61 ہے کیسی ہیں اب body کی جو punishment ہوتی ہیں دنیا کی بھی ہیں آخرت کی بھی ہیں جسمانی جو سزائیں ہیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھی ہیں ہلکی بھی ہیں بوجل بھی ہیں کچھ سزائیں ایسی ہیں جو وقتی دور پر آئیں گی کچھ permanent آئیں گی یعنی ہم جب دنیا کی سزاؤں کو اپنے جسم پر بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں کہ body بڑا مسئلہ ہے وہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے جو آخرت میں آنے والے ہیں اور یہ جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اتنی بڑی سزا آتی ہے اتنا بڑا بوجھ انسان کی اوپر آتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ پڑھا کرتے تھے وَإِنَّ عَوْزُ بِاللَّهِ مِن شِرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا اور ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے عمال کی برائیوں سے اللہ کی جانب میں پناہ چاہتے ہیں لوگوں کو خطاب کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے اس میں نفس کے شر اور عمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے آپ دیلی پڑھ دیا کریں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کلاس سے باہر جاتے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں راستے میں کوئی ایسا فتنہ ہے شادی میں جا رہے ہیں وہاں فتنہ ہے خاندان والوں سے مل رہے ہیں وہاں فتنہ ہے کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہاں یہ فتنہ ہے تو ایسی دعائیں پڑھیں نا کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں 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 I'm not going to get engaged in anything like this میں نہیں میں ایسی نہیں ہوں استغفر اللہ یہ عجیب لڑکیاں ہوتی ہیں وہی سب سے پہلے پھستا ہے یہ وہی بات ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی چیز کو open source رکھا ہوئے آپ کو ہر وقت protection اپنی لینی ہے ہر وقت even شادی شدہ لوگ بھائی کا دوست ہے میاں کا دوست ہے بھائی کی طرح ہے جبکہ ہمارا دین بتا رہا ہے کہ وہ نامحرم ہے مہتاعت رہے ہیں مہتاعت رہے ہیں آفیس میں انکل ہیں وہ آپ ان کو انکل سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو بیٹی نہیں سمجھ رہے اور جب انسان کسی مسئلے میں اُلت جاتا ہے پھر پریشان ہوتا ہے تو root cause ہمیں یہاں پہ کیا پتا چل رہا ہے یہ جو بیماری ہے ہماری pathogen ہے condition of نفس نفس کے حالات کیا ہیں ہماری نیت کیا ہے ہمارے actions کیسے ہیں جتنا نفس بیٹار ہوگا بیمار ہوگا آپ کی نیت میں اتنی خراب بھی آئے گی آپ justification دیں گے نیت کی اور آپ کے عمال ایسے ہو جائیں گے جتنا زیادہ آپ اپنے نفس کے اوپر کام کریں گے اپنے اندر کے بچے کو tame کریں گے کابو کریں گے اس کو وہ لذت دیں گے جو کہ ہمارا دین جس کی اجازت دیتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نیت بھی صحیح جگہ بیٹھے گی اور نیت صحیح جگہ بیٹھے گی تو عمال automatic لیے بہتر ہونا شروع جائیں گے آپ کو پھر مسئلہ نہیں ہوگا سور المومن میں آیت نمبر 9 وَقِهِمُ السَّيِّعَاتِ وَمَنْ تَقِسْ سَيِّعَاتِ يَوْمَا اِذِن فَقَدْ رَحِمَا انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جس برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایسے لوگوں کے لئے آسانی آتی ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ گناہ جو ہوتے ہیں نا ان کی انٹینسٹی کے مطابق ہمیں دیکھنا چاہیئے کہ ہم ہر گناہ تو سوچیں نہیں اللہ معاف کر دے گا اللہ وَفُرُو رَحِم ایسے نہیں ہوتا جیسے دیکھیں ایک انسان کو صرف زکام ہوتا ہے ایک کا کوئی ہاتھ پہ چھوٹا سا کٹ لگتا ہے ایک کا کوئی دانت میں یا کوئی زیادہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے ہر ایک کے لئے فرق دبائی ہوتی ہے زکام ہے تو اس کے لئے کیا ہے آپ نے کوئی سرپ لے لیا اسی طرح آپ دیکھیں کٹ لگ گیا تو کیا ہے بینڈز لگا لیا آپ نے اور اگر آپ کے دانت میں درد ہے تکلیف ہے بڑی بیماری ہے تو کیا ہے آپ نے دینٹس کو دکھائے اس نے تھوڑا سا پروسیجر کر دیا ہر چیز کیلئے ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اسی طرح سے گناہوں کو بھی دیکھنا چاہیے بڑا گناہ کر رہی ہیں چھوٹا گناہ کر رہی ہیں ہر ایک کو ایک پلیٹر میں نہیں رکھنا چاہیے محتاط ہونا چاہیے کیوں اگر آپ کا گناہ جس لیبل کا جا رہا ہے چھوٹا گناہ بڑا گناہ اس کے مطابق آپ نے نفس کا علاج کرنا ہے آپ کو سمجھ آ جانا ہی یہ تو میرا نفس جو ہے گڑھ بڑھ کر رہا ہے یہاں تو مسئلہ ہو رہا ہے اب مجھے اس کو دیکھنا ہے اور نفس کے علاج کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہوگا آپ کو اپنی ڈیزائرز اپنی جو خواہشات ہیں ان کے اوپر چیک رکھنا پڑے گا آپ کو اپنے آپ سے سچا ہونا پڑے گا honest ہونا پڑے گا آپ کو receptive ہونا پڑے گا اللہ کی بات کے لیے کوئی اگر آپ کی دوست آپ کو بتا رہی ہے دیکھو یہ حرام ہے تو آپ justify نہ کریں آپ کہیں ہاں واقعی یہ حرام ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے میں علاج گئی ہوں اس چیز میں لیکن مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے یہ بلکل ایسی ہے کوئی آپ کو بتا رہے ہیں cut لگا ہو ہے خون نکل رہے bandage لگا آپ کے نہیں کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا no problem تو کیا ہوگا وہ خون بہتا رہے گا آپ زیادہ آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے تو اپنی تشخیص کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اسی base پہ جو ہمارے دل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا دل جو ہوتا ہے بلکل spotless ہوتا ہے کچھ لوگوں کا بلکل اندھا ہوتا ہے اپنے نفس کو assess کریں میرے کلب کی کیفیت کیا ہے spotless ہے کوئی اس پہ داغ نہیں اندھا ہے منافق ہے یا کوشش کرتا رہتا ہے struggling ہے کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف کبھی ایک طرف دوسری طرف اس کے مطابق آپ اس کا علاج کریں گے جیسے یہ آتا ہے سر الحج کی آیت نمبر 46 میں آ رہا ہے بات یہ ہے کہ کچھ آنکیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ دل جو سینوں میں ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں اصل مسئلہ کدھر ہے دل میں آنکھوں میں مسئلہ نہیں ہوتا آگے یہ جو ہے چپٹر ہے پورا اس میں امام قیم ابن جوزی نے بہت سا موازنہ کیا ہے جانوروں کے ساتھ کہ اسی بنات پہ ہم مختلف جانوروں کی طرح بیہیو کرتے ہیں کوئی کتے کی طرح لالچی کوئی گدے کی طرح بے وکوف کوئی یہ مور کی طرح اپنے آپ کو خوبصورتیاں ہر جگہ دکھاتا پھرتا ہے کوئی لومڑی کی طرح چلاک ہو جاتا ہے ہمیں خود دیکھنے کہ میں کیا بن رہی ہوں میں بندر بن رہی ہوں میں خنزیر بن رہی ہوں میں ایک پرندے کی طرح ہوں میں ایک بچھو کی طرح ہوں میری کیا کوالٹیز ہیں ان سب کو اسیس کرتے چلے جانے ہیں اور اصل مسئلہ یہ کہ جب ہمارا نفس گناہوں میں گھر جاتا ہے تو سب ہماری مسئلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں سورة تہا کی آیت نمبر 124 اس میں کیا رہا ہے جس نے میری یاد میرے ذکر سے غفلت کا مظاہرہ کیا تو اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے بہت اہم آیت ہے تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کی ضرورت ہے کیا ہے دنیا کے چکتر میں دنیا کی چیزوں میں جو ہم الجھے ہوئے ہیں سارا وقت یہ پریشانی یہ پریشانی تو کیا یہ تو نہیں کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے اپنا مو موڑ لیا اب یہ چاہیے اب یہ چاہیے اب یہ چاہیے اب یہ چاہیے اور اسی لئے سورا نحل کی آیت نمبر 97 جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم دنیا میں اس کی زندگی اچھی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی اس کے عامال سولے کا انہیں ضرور صلاح دیں گے یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کو بتایا جا رہا ہے میں تو کیونکہ لیڈیز سے مخاطب ہوں لڑکیوں سے مخاطب ہوں تو میں لڑکیوں کو بتا رہی ہوں لیکن اگر کوئی لڑکا ہے اور وہ اس فتنے میں پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے اس کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ میں ہر چیز پہ دھلک نہ جاؤں ہر چیز پہ بے نہ جاؤں دوستوں کی پریشر میں آکے لڑکیوں کی گیدرنگز میں نہ جاؤں میں اپنے آپ کو کیسے ٹھیک رکھوں کیسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھوں بعض سلف سالہین جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے وہ حالت معلوم کر لیں جس میں ہم ہیں تو اس کے لیے وہ ہم سے تلوار لے کر جنگ کریں جو دین پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ چھو اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا میں مر جاؤں گی اس کے بغیر میں نہیں اسے چھوڑ سکتی جبکہ قرآن پڑھنے کے بعد جو لوگ ان حرام چیزوں میں پلجے ہوئے ان کو ہمیں دیکھ کر یہ فیلنگ ہونی چاہیے مجھے ایسا بننا ہے اب دیکھیں نا آپ نے ہجاب پہنا آپ نے قرآن پکڑا لیکن ساتھی I love you I love you I'm missing you تو آپ کی جو دوست ہے بہن ہے جاننے والی ہے وہ کہتی قرآن پڑھ کے بھی یہ کر رہی ہے تو چلو میں ویسے ہی کرلوں کم از کم گلت تو نہیں ہوگا لیکن اگر وہ دیکھیں کسی کو کہ قرآن پڑھی بھی ایک لڑکی ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہے temptation she's continuously working on herself ہر وقت وہ اپنے پر کام کرتی ہے alert ہے تو کیا ہوگا اس کو لگے کہ مطلب کی ان چیزوں کے پر خوش کیسے یہ کیوں نہیں مس کرتی ہمارا حال یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے بعد اس کی لذت کو نہ خود محسوس کرتے ہیں نہ اس کی لذت دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ میرے پاس کون سے خزانے ہیں ہم اتنے بچارے مظلوم نظر آتے ہیں کہ لوگوں کا دل بھی نہیں چاہتا پھر ہمارے ساتھ آنے کو سورہ رنفتار کی جو آیت آتی ہے 83 and 84 وَإِنَّ مِنْ شِعَتِ لَا إِبْرَاهِيمِ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اصل چیز کیا ہے اور نوح علیہ السلام کے طریقے پر چننے والوں میں سے ایک ابراہیم تھے جبکہ صاف قلب کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف آئے جس چیز کے لئے کام کرنا ہے نہ وہ قلبِ سلیم ہے اور قلبِ سلیم کے لئے آپ کو ان پانچ چیزوں پر کام کرنا ہے قلبِ سلیم ٹارگٹ ہے قلبِ سلیم ٹارگٹ ہے کیا ہے قلب کی سلامتی پانچ چیزوں کے بغیر ترمیل کو نہیں پہنچتی شرق سے محفوظ ہو یہ توحیدِ الٰہی کے خلاف ہے سنتِ نبوی کے خلاف جو بدات ہیں ان سے محفوظ ہو اور عمرِ الٰہی کے خلاف جو شہوات اور قائشات ہیں ان سے محفوظ ہو ایسی غفلت سے محفوظ ہو جو ذکرِ الٰہی سے غافل اور بے خبر کرتے اور تجریدِ توحید اور تجریدِ الٰہی کے خلاف جو خواہشات اور شہوات ہیں ان سے محفوظ ہو یعنی اپنے آپ کو اس نے ہر مشکل سے بچایا تو اب ایسا انسان کیا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے صراطِ مستقیم پہ کیسے چلنا ہے اس کا ٹارگٹ سیٹ ہے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ان چیزوں سے اور اسی لئے چھوٹی سی سن ایسی پردائیس ایسی پردائیس ایسی پردائیس کہ بے وکوف لوگوں کا کام ہوتا ہے وہ جس میں وہ خوشیاں ڈھونڈ رہے اور خوشیاں دکھا رہے ایک اکلماند انسان جو قرآن پڑھنے والا اس کو پتا ہے کہ یہ میری آخرت پہ کیسے انسر انداز ہوگا اور میں کسی صورت میں اپنی آخرت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا یہ بہت اہم سوال ہے کہ آج ہم نے بہت بات کی کہ آخرت پہ یقین اور سزاؤں پہ یقین تو تو یقینی کیفی ہے جب نہیں آ رہی تھی تو کیا کریں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایشو میں ہو کوئی ایسا مسئلہ کوئی ٹیمٹیشن آپ کو اٹریک کر رہی ہو جیسے ہم اپنی اندر کی جو آواز ہے اس کو شیٹ اپ کال دے دیتے ہیں اسے موقع پر تو اپنی دل کی آواز کو ضرور سن لیا کریں عادت بنا لیں کہ صرف دو منٹ پاوز کر کے کہا کریں کہ یہ جو میں کر رہی ہوں نہیں گناہ ہے اگر آپ پھر وہ کر بھی نہیں ہوں گی تو آپ کو اس میں لذت کم ہو جائے گی یہ نہ مجھے قبر میں بڑی مشکل دے گا یہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت جیسے ایک ہوتا ہے کہ اندر آپ پہ ایک استاد ایک ٹیچر بیٹھا ہوئے قرآن کا جو آپ کو گائید کرتا جا رہا ہے تو اگر آپ نے وقتی طور پہ کوئی گناہ کر بھی لیا تو استغفارہ پڑیں گے پھر آپ آئندہ کیلئے پلیننگ بنائیں کہ میں کن وجوہات کی وجہ سے اپنے نفس کے شر میں اُلج جاتی ہوں اور آپ ان چیزوں کو فکس کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں اللہ کی مدد سے یہ سارے کام ہوتے ہیں ہم انسان ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر اپنی اصلاح کر تحجد میں سجدے میں رو رو کے دعا مانگے کہ میرے رب مجھے اس کو ناس سے بچا لیں بلکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں ہاں مقصد جب دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا مقصد ہے شادی اور دھر چلانا تو ہم کہتے ہیں بھی شادی کے لئے پارٹنر تو اچھا ہو تو ہم اس کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن اگر ہمیں بتایا جائے مقصد حیات کیا ہے تو اگر ہمارا قبلہ درست ہو تو پھر ہم بہت سے معاملات کو بھی صحیح لے کے چلتے ہیں کہ میرا شاہر مجھ سے اس طرح کی محبت نہیں کرتا جس طرح میں چاہتی ہوں تو کوئی بات نہیں ہر ایک کے زندگی میں ایک نیک ٹیسٹ ہے ہاں آپ انسانی سطح پر اس کی محبت جیتنے کے لئے جو کر سکتی ہیں وہ کریں لیکن اس کو اتنا بڑا غم نہ بنائیں آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کو حرام محبتوں کی طرف یا حرام کاموں کی طرف لے جائے یہ آپ کو بیکار بناتے اب ان ساری باتوں کو سمجھ کے آپ کو کیا پتہ چل جانا چاہیے آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ینگ بچیوں کو پڑھائیں گے آپ پورے قرآن میں سے ان کو ایسے گزاریں گے یہ ایک دن کا نہیں ہے میرے سامنے بھی ایک بچی آگے کہ باجی وہ دسل مجھے فلان سے محبت ہوئی ہے میں کیا کروں چھوڑا نہیں جا رہا اور میں اس کو کہوں دیکھو سزا یاد کرو تو وہ تو نہیں یاد کرے گی پہلے سٹیپ سے شروع کرنا ہے اللہ سے تعلق گناہوں کیا استہ استہ حقیقت یعنی آپ فہاشی کو فہاشی نہیں کہہ رہے اپنے ہم تو صرف بات کرتے ہیں just friends تو وہ پھر برا نہیں لگتا لیکن اگر آپ بولیں کہ this is فہاشی this is vulgarity میں یہ نہیں کر سکتی تو چاہے آپ کے سامنے ہو بھی رہی ہے یا آپ کی اس میں ملوث ہیں تو آپ کے دل میں پھر وہ بار بار کھٹکے گی کھٹکے گی تو پھر آپ اس کے لئے اصلاح کا پیکج بنائیں سبحانک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ